ایران نے ان کے دو شہریوں کو بلا وجہ حراست میں لے رکھا ہے وہ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ فرانسیسی شہریوں کو تہران میں گریفتار کیا جائے ہم تہران حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے دونوں ملکوں کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے میکرو بلاک ایک ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے لئے مختص آج کے دن میرا دل ایران میں قید ہمارے ان دو شہریوں کی طرف متوجہ ہے میں ایرانی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دو شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے فرانسیسی صدر نے کہا کہ دونوں شہریوں کی ایران میں قید ناقابل قبول ہے انہیں بلا تاخیر رہا کیا جائے میں اس حوالے سے صدر حسن روحانی سے بھی بات کی ہے خیال رہے کہ فرانس نے پیریس انسٹیوٹ آف پولٹیکل سٹڈیز کے سینئر محقق مارشل کے وسط اکتوبر میں گرفتاری کی اطلاع دی تھی جبکہ ان کے فرانسیسی ایرانی ساتھی کو روان سال جون میں گرفتار کیا گیا تھا فرانسیسی وزارت خارجہ نے پچھلے اکتوبر میں اس بات کی تزدیق کی تھی کہ ایران نے ایک فرانسیسی محقق مارشل کو حراست میں لیا ہے وزارت خارجہ نے تہران کو گرفتاری شہری تک کانسلر کی رسائی کا مطالبہ کیا تھا